اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین جسٹس بابر ستار نے ایک دفعہ پھر سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک بہت بڑا آرڈر ان کا اور اس آرڈر میں انہوں نے یہ میں پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک زبردست آرڈر اس کے بعد مختلف اداروں کی انہوں نے دھوڑے لگا دیئے اس کی ڈیٹیلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی جو کھانے کا معاملہ تھا جو ان کی جیل منتقلی کا معاملہ تھا وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آج سمات کے لیے مقرر تھا لیکن اس کیس کی اوپر سمات نہ ہو سکی اس کی کیا تفصیلاتیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ نے طلب کی ہے عمران خان صاحب کا جو بھنجہ ہے حسان نیازی ان کو اٹھارہ اگست تک جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک صفحے کا یہ آرڈر ہے اس میں یہ کہا گیا ہوئے جو یہ ان کے چونکہ حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی تھی رفیق اللہ نیازی صاحب کی جانب سے اور اس میں ان کو عدالت نے یہ کہا ہے جی کہ آپ ان کو اٹھارہ تاریخ تک ہر صورت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش کریں چونکہ یہ امید کی جاری تھی کہ ان کو لاہور میں پیش کیا جائے گا لاہور میں ان کو پیش نہیں کیا گیا اس لیے لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ استعداء کیے بلکہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کو لاہور کی عدالت کے سامنے اٹھارہ اگست کو ہر صورت پیش کریں کوئی زیادہ امید تو نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے پہلے عمران ریاض خان صاحب کو بھی ابھی تک بازیاب نہیں کروایا برحال دیکھیں کیا ہوتا ہے اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو کم عمر بچی تھی ریزوانہ جس کی اوپر ایک ویشی ایک درندے جج نے اس کی بیوی نے تشدد کیا اب بلاخر لاہور ہائی کورٹ کے ریزیسٹار کی طرف سے اس جج کو جو ہے وہ او ایس ڈی کر دیا گیا ہے یہ ایک ب� اس کو پہلے روز ہی ہو جانا چاہیے تھا لیکن چلیں دیر آئے درست آئے اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو دو کیسز ہیں وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایک ان کی جو مین اپیل ہے جس کو مقرر کیا گیا آگے بائیس تاریخ کو دعا کریں اللہ کرے عمر فاروق صاحب کی سہیڈ کی کو اس دن وہ کورٹ کے اندر آئیں اس کی سامات ہو لیکن اس سے پہلے جو دو استدائیں تھی عمران خان صاحب کی کورٹ میں عمران خان صاحب کی عمر فاروق صاحب کی عدالت سے ایک استدائی یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے وہ ان کو گھر سے کھانا کھانے کی اجازت ملے گھر کا کھانا ان تک پہنچنے کی اجازت ملے وہ بھی آج سامات کے لیے مقرر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو ایڈیالہ جیل میں منتقلی کا معاملہ ہے چونکہ اٹک جیل میں عمران خان صاحب کو خلاف قانون رکھا گیا ہے تو ان کے جو وکلاتیں ان کی یہ استدائی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایڈیالہ جیل کے اندر منتقل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اے یا بی کلاس اٹلیس فرام کی جانی چاہیے لیکن آج اس کیس کی اوپر سامات ہونی تھی لیکن اچانک پتہ چلا ہے کہ عمر فاروق صاحب جو ہے وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں لہٰذا ان کی ادم فرامی کی وجہ سے اب اس کیس کی سامات اب نہیں ہو سکے گی اب یہ کیس کل لگتا ہے کب لگتا ہے ظاہر ہے جب نئی کازلس آئی گی اس میں پتہ چلے گا کہ یہ کیس کب لگے گا لیکن ایک دو چیزیں یہاں پہ ضرور ہیں یہاں اس سے پہلے بھی عمر فاروق صاحب کی طبیعت خراب ہوئی انسان ہے ہم طبیعت لوگوں کی خراب ہو سکتی ہے لیکن جتنا عمران خان صاحب کا عمر فاروق صاحب کا علاج ضروری ہے جتنا ان کی بنیادی صحت ان کا بنیادی حق ہے اتنا ہی عمران خان کا بنیادی حق ہے کسی بھی اور شہری کا اتنا ہی حق ہے اس کی صحت تو عمران خان صاحب کی اگر صحیح کے مسائلیں یا ان کو جیل کے اندر رکھا ہے وہ اس وہاں ان کے اگر بنیادی حقوق متحصر ہو رہے ہیں جیل مینول کے مطابق بھی اگر ان کو ٹریٹ نہیں کیا جارہا یا ان جو ان کا وہ ایک رائٹ جو ڈیزرو کرتے ہیں ایک سابق وزرعظم کی حصیت سے اگر ان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تو ظاہر ہے اس کا بھی بوجھ عامر فاروق صاحب کے ہی اوپر آئے گا اگر وہ اپنا علاج کروانے کاک رکھتے ہیں تو عمران خان بھی اپنا علاج کروانے کاک رکھتے ہیں تو بس سے دہترام یہ پٹیشن بھی اتنی ہی ضروری ہے تو دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عامر فاروق صاحب کی جو ہے خرابی ہے صحیت کی وجہ سے عمران خان کی جو کیسز ہیں وہ ایفیکٹ ہوئے برحال ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو صحیت دے وہ جلد آئیں وہ یہ اپنے کیسز کو ٹیک اپ کریں اپنی کوٹ کے اندر اب ذرا بات کرتے ہیں ناظرین جو آڈیو لیگ کمیشن بنا تھا آڈیو لیگ کمیشن میں آپ کو بتا ہے کہ جلدی جلدی حکومت نے ایک نوٹفیکشن جاری کیا اور اس میں ایک سپریم کورٹ کی ججز کو رکھا کازی فائی جیسا صاحب کو اور اس کے بعد ایک ہائی کورٹ کے چیف جسز کو رکھا اسلامباد کے اور ایک بلوجستان کے چیف جسز کو رکھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جب حکومت کوئی بھی کمیشن بناتی ہے تو وہ سب سے پہلے چیف جسز کو لکھتی ہے اس کی کنسنٹ سے اس کمیشن کے اندر ججز کو شامل کیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا حکومت نے جلد بازی میں یہ کیا چونکہ معاملہ عمرتہ بنیال صاحب کا تھا یا ان کی ساس کا تھا یا ان کو خراب کرنا تھا حکومت نے کمیشن بنا دیا اور اس کمیشن نے اس کا رات و رات نوٹفیکشن ہوا آگلے دن اس نے کاروائی شروع کر دی اور کمیشن کیا تھا کمیشن کا کام یہ تھا کہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں کیا وہ عدالتی پروسس کو افیکٹ کر رہی ہیں یا ان کی حقیقت کیا ہے ان کی اصلیت کیا ہے یا ان کی اصلیت جانچنے کے لیے ایک کمیشن بنا اور قاضی فائزی صاحب کی سربرائی میں اس کمیشن نے آغاز کیا اپنی پہلی کاروائی سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ایک کمپیوٹر بھی آ گیا پوری کاروائی اس کی شروع ہوئی اور اس میں جو فریقین تھے یا ایک سافی تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک وکیل تھے سینئر ان کو بھی نوٹسز ہوئے کمیشن نے اپنا کام شروع کیا پہلے دن جب یہ کاروائی ہوئی تو سپریم کورٹ کے اندر ایک استعداد ہوئی ریکویسٹ کی گئی سپریم کورٹ سے عمر عطا بنجال صاحب نے اس کمیشن کو اڑا دیا لیکن اس کی پہلی کاروائی ہو گئی بھی تھی اس کی پہلی کاروائی میں سب سے زیادہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کازی فائزی صاحب سے لوگ کے کازی فائزی صاحب یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ جو آوڈیوز آتی ہیں ان کی قانونی حصیت کیا ہے یا کیا یہ آوڈیوز کہاں سے آتی ہیں تو ہم بھی بڑے خوش تھے کہ کازی فائزی صاحب کے پاس یہ کیس چلا گیا ہے اور وہ بڑا اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اتصاب کرتے ہیں اور وہ اب اس کے اوپر اس طرح کی سوالات اٹھائیں گے لیکن ہوا کچھ اس کے برقس جو سب سے پہلا جو سوال تھا جو انہوں نے کمیشن بنایا ہوا تھا اس کمیشن کی کچھ جو تھے وہ ٹیو آرز تھے اس میں یہ چیز شامل ہی نہیں تھی کہ یہ آوڈیوز کا سورس کون ہے یا یہ آوڈیوز کہاں سے آتی ہیں تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے صافی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کازی صاحب یہ سوال پوچھیں گے کہ آوڈیوز بنتی کیسے ہیں یا آتی کہاں سے ہیں لیکن کازی صاحب نے تو اس کے اوپر کوئی سوال نہ کیا تو ان کے جو اپنے گروپ کے لوگ تھے وہ ان سے بڑے سخت مایوس ہوئے خیر وہ کمیشن دوسری سماعت کے اوپر دوسری سماعت کر سکا اور اس کے بعد کازی فائزہ کے اوپر توہینی عدالت کی درخواست بھی دائر ہوئی لیکن وہ کمیشن کو عدالت نے اڑا دیا لیکن اب جو ساکر نصار صاحب کے بیٹے تھے چونکہ ان کے بھی آوڈیوز کا معاملہ تھا تو وہ پہنچے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چونکہ ان کو ایک کمیٹی نے طلب کیا ہوا تھا چونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چودہ ممبرز کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی پارلیمنٹ کے اندر سپیکر صاحب کی جانب سے اور اس کمیٹی نے نوٹس کیا نجم ساکب کو تو اس کے بعد نجم ساکب جو ہے وہ اس کاروائی کو لے کر ہائی کورٹ کے اندر آئے ہائی کورٹ نے اب کیا کیا ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑے سختری مارکس دیئے اور اس پہ آج کیا ہوا ہے کہ جو جسس بابر ستار نے کیا کیا انہوں نے آج کہا کہ آڈیو ٹیپ کی قانونی حیثیت کیا ہے اس کی لیگل اس کی جو ہے وہ کیا نہیں اس کی حیثیت ہے اور بابر ستار نے سیکرٹی داخلہ اور وزرازم کے سیکرٹی سے چار ستمبر تک جواب طلب کر لیا اور تینوں سیکرٹیز کو اٹھارہ ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے ان سے بیان حلفی بھی طلب کیے اور اس سے پہلے جو بیان یا جو حکومت کا موقف تھا اس کو مسترد کیا گیا ہے اور جواب کو غیر متعلقہ قرار لیا گیا بابر ستار صاحب کی جانب سے تو بابر ستار صاحب کا پہلا آرڈر ابھی تک اس کی گونچ تھی اوپر سے ایک دوسرا آرڈر بھی آ گیا تو اس طرح کی جو جزز ہوتے ہیں وہ بڑے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور تاریخ میں بہت دیر تک زندہ رہتے ہیں تو بابر ستار صاحب نے آج جو ہے وہ سب کی دوڑے لگائی ہیں جو کام قاضی فائزی سا نہیں کر سکے تھے وہ جسز بابر ستار نے آخر پہ ناظرین اب جو ٹک جیل کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی جو استعداد ہی کہ ان کو منتقل کیا جائے تو اب تحریک انصاف کے وقلہ جو ٹک جیل پہنچ رہے ہیں چونکہ انہوں نے اب اس کو چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ اب لاہور ہائی کورٹ کی جو پنڈی برانچ ہے اس کے اندر بھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے ممکن ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو پنڈی برانچ ہے وہاں سے کوئی اس طرح کا آرڈر آ جائے کہ عمران خان صاحب کی جو منتقلی ہے وہ ممکن ہو سکے برحال اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے